اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ مجاہد اللہ خٹک آپ لوگ دیکھ رہے ہو ٹیکنیکل خٹک دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی چیز سکھانے والا ہوں کیونکہ آج کی جو چیزیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں آپ تامنیل دیکھ کے تو سمجھ گئے ہوں کہ میں آج آپ کو کیا سکھاؤں گا اور کس طریقے سکھاؤں گا وہ بھی میں آپ کو آسان طریقے سے سکھاؤں گا اور بلکل آسان طریقے سے آپ کو نہ لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے نہ کیمپیوٹر کی ضرورت ہے میں آپ کو موبائل میں سکھاؤں گا گومنے والا لوگ کو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوں گا یہ گومنے والا لوگ کو جو کیسے بناتے ہیں نیوز چینل کا وہ آج میں آپ کو موبائل میں بنانا سکھاؤں گا تو اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اگر آپ سکپ کرو گے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا آپ نے ویڈیو فل اینڈ تک دیکھنی ہے تو اس کو سکپ نہیں کرنا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کومینٹ ضرور کرنا اور پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل ایکن کو ضرور پیس کرنا حاکہ میں جو بھی ویڈیو فلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک مہن سکے تو ویڈیو کو انجوائی کرو روٹریٹنگ لوگوک بنانے کے لئے آپ کو تین سوفٹیر کی ضرورت ہوگی چار سوفٹیر کی ضرورت ہوگی جس میں ہے پہلا سکرین ریکارڈنگ جو بھی میری ویڈیو ریکارڈ آ رہی ہے سکر ضرورت ہوگی دوسرا ہے پکسل لیپ تیسرا کائن ماسٹر اور چوتا ہے فوٹو کیوب سیٹنگ ان چاروں سوفٹیر کیلئے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے پکسل لیپ کو اپن کرنا ہے یہاں پر آپ نے سائز دینا ہے اپنے پہلے لوگو بنانے ہے اپنا چینل کا چینل کا لوگو اگر آپ کا بنا ہوئے تو آپ صحیح اچھی باتیں اگر نہیں بنا تو میں آپ کو بنانا سکھا دوں گا کہ کیسے بناتے ہیں چینل کا لوگو تو میں اپنے چینل کیلئے لوگو بنا رہا ہوں یہاں سے اپنے میں نے شیپ لے لیا پھر دوسری شیپ لے لی میں اس کو ابھی میں کلر دوں گا اس کو سینٹر پر کر کے یہاں سے کلر آن کی ہے اس کا کلر آن کرنے کے بعد میں نے لوگ کر لیا اب یہاں سے میں جو نیچے والا تھا اس کے لیے میں ٹیکچر اٹھاؤں گا تو یہ اچھا نہیں لائے رہا تو میں کوئی دوسرا ٹیکچر اٹھا لیتا ہوں میں یا کوئی سی پکچر آپ بیک راؤنڈ پر آپ دینے چاہ رہے ہو لوگ کے لیے بورڈر کی طرح بورڈر کی طرح تو جتنی بھی میٹریل آپ یوز ہوتے ہیں سٹوک سو آپ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو سرچ کر لو وہاں پر آ جائے گی اس سب چیزیں تھے تو میں اس کو ڈالتا ہوں اوکے ہو گیا جی یہ سنٹر میں آگئے آپ نے کرنا سنٹر میں سنٹر میں کرنے کے بعد آپ نے ٹیکس پک لکھ کرنا ہے ٹیکس پک لکھ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اپنے چینل کا نام جو میں نے میرے چینل کا نام ہے ٹیکنیکل خٹک میں ٹھیک ہے لکھ لیتا ہوں پہلے اب یہاں سے آپ نے فانڈ سیلیکٹ کرنا ہے لوگوں کے لیے کون سا فون بہتر رہے گا تو آپ نے وہی اپنے مرضی کا سلیکٹ کرنا ہے کوئی سا بھی فون جو آپ کو اچھا لگے تو میں یہاں سے کوئی سا بھی وہ سلیکٹ کرلوں گا جو میرا کو اچھا لگ رہے میں اس میں ڈون لیتا ہوں جو بہتر ہے میں وہی لگاؤں گا اس میں کافی سارے فون پڑھے ہوئے تو میں یہ ایم سی پی جوکر والا لگا لیتا ہوں اوکی ہوگے تو اب یہاں سے میں اس کو کروں گا سینٹر میں ہو گیا سینٹر میں اسے تیکشٹر on کرنا کروں گا یہ اچھا نہیں لگا سینٹر نہیں کسل پھر تو بہتر لگے کہ اس کو میں اہ کے اس جس چمس آگل میں اس کو کا کوئی سب کچھt mouvement کر لیتا ہوں سینٹر میں سینٹر میں کرنے کے بعد میں اس کو کوپی کرنے ہوں اور چینل کا فل نیم لکھ لوں گا میں اپنا ٹیکنیکل خاتک جو میرے چینل کا فل نیم ہے میں وہ لکھ لیتا ہوں وہ لکھنے کے بعد آپ نے اوکی ڈن کرنا ہے آپ نے اسی سائز کی جو سیٹنگ ہے وہ برابر کرنی ہے سائز اوپر نیچے ہوتے تو آپ اس سائز کو سائز بڑھا دینا آپ کو سینٹر میں مارک نظر آ رہا ہوگا وائٹ کلر کا آپ اس کو سائٹ پہ لے کے جاؤ گے تو یہ ایک ہی سائز میں آئیں گے سارے آج سے آپ سائز کم کر دو اور اس کو کرنا ہے آپ نے دونوں ٹیکس کو الائنز کر کے سینٹر میں کرنا ہے دونوں خاتن کو ہی آگے اس اس کو سائز سائی کرلو تو اس کا بھی میں مجھích چانچ کردی اس کا جو فونٹ یہ اچھی نہیں لگ را تو اس کے فونٹ اچھ دوسرا فونٹ ڈ Pale do میں دونوں سائم فونٹ رکھوں گا تو یہ اچھا نہیں لگے گا اس کی دوسرا فونٹ دعا اس مطلبہ محصول کر لیتا ک 말씀�انے بھی بودی ٹیکس ختم کر لیتا یہاں سے کم کر کے منصز پر تھی لگوا ہے پینٹی تری رکھ لیا میں نے تو اس کو بھی میں سائز سائی سینٹر میں جو آپ کی ہوئے کرنے کے بعد آپ اس کو میں کر لیتا ہوں الٹرا پہ آپ نے سیف کرنا ہے الٹرا پہ آپ سیف کرو گے تو آپ کی پکچر ایش ڈی سیف ہوگی یہ ہماری پکچر سیف ہوگئی اب میں اس کو کر لیتا ہوں ریکارڈنگ کو بن اور اب ہم کریں گے فوٹو کیوب والے اس کو اپن جی تو آپ نے پھر اور یہاں سے ایک فوٹو کیوب سیٹنگ کی جو سوفٹ ایر ہے میں آپ کو دے دوں گا اس کے لنک جو ہے آپ کو اسکرپشن میں مل جائے گی آپ نے یہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اب آپ یہاں پہ آو گے چیوز پکچر پہ یہاں سے آپ نے سنگل یہاں پر آنے ایک کسٹم پہ اور یہاں پہ آنے اپنے سائٹرنگ پہ لیفٹ پہ اپنے پکچر لینی ہے جو پکچر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے وہ لوگو جو آپ نے بنایا تھا یہاں سے اس کی سائز فل کر دو سیو ہو گئی اب یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ بھی آپ نے وہی پکچر لینی ہے سیم یہاں سے آپ نے اس کا سائز صحیح کرنا ہے سب کا یہاں پہ ٹاپ پہ بھی جتنے بھی ان آپ نے سب میں یہ پکچر لینی ہے ایک سیو ہو گیا اس کو بھی بیک سائز بیک لیفٹ اس کو بھی کرنا ہے اسے سائز آ گیا اوکے بیک رائٹ سیم آپ نے سیم یہی پروسس کرنا ہے سارے لوگو اس کے لیے اس میں ساری سائٹ پہ آپ کا لوگو فکس ہو گیا میں نے اس کو یہ فل کر لیا اوکے ہو گیا تو اب ہم یہاں سے باہر جائیں گے اب یہاں پہ آئیں گے بیگراؤنڈ wrote سیٹنگ جو ہے آپ نے یہاں پہ بیگراؤنڈ پہ کلر ڈالنا ہے بیگراؤنڈ کلر گرین کلر آپ نے رکھنا ہے یہاں پہ گرین کلر آ گیا بیگراؤنڈいた donde show background picture جو آپ نے اس کو ہٹا دینا ہے اب یہاں سے ہم جائیں گے فریم سٹائل میں اگر آپ یہاں سے کوئی فریم دینا چاہتے ہو تو آپ یہاں سے فریم دے سکتے ہو میں سمپلی اس کو اٹھا لیتا ہوں یہ آگئے سمپل آپ نے یہاں سے اس کو زیرو کر لینا ہے اوکے ہو گیا نو سپیشل ایفیکٹ یہاں پہ کوئی بھی آپ اگر ایفیکٹ ڈالنا چاہتے ہو تو یہاں سے آپ ایفیکٹ ڈال سکتے ہو میں کوئی بھی نہیں ڈال رہا تو یہاں سے آپ نے سائز دینا ہے لوگوں کا سائز کم کرنا ہے زیادہ کرنا ہے یہاں سے آپ سائز دے سکتے ہو آپ یہاں سے آپ نے دینا ہے روٹیٹنگ سیٹنگ یہاں پہ اس پہ کلک نہیں کرنا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور سپیڈ آپ نے کرنا ہے اس کی ففٹی پہ صحیح ہے اور یہاں پہ اس کو کرنا ہے آپ نے زیرو اوکے تو یہ کہ یہ صحیح ہو گیا آپ یہاں سے ہم کریں گے ہاں سے اس کو کریں گے کلک ہیئر پہ کلک کرنا ہے سینٹر والا جو آپ نے سکرین ڈیکارڈنگ جو آپ کے ہو رہی ہے اب آپ نے اس کی کرنی ہے سکرین ڈیکارڈنگ ہمیں اس کو اپن کر لیتا ہوں سوری کافی دور آ گیا اس کو میں سیٹ کر لیتا ہوں یہاں سے آپ نے آنا ہے روٹیٹنگ سیٹنگ اوکے اوکے سائز اور پوزیشن اس کو میں یہاں پہ لیتا ہوں اس کا سائز کا تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے میں اس کو صحیح کر لیتا ہوں اس سینٹر میں آ گیا اب ہم یہاں سے چیک کر لیتے کہ صحیح ہوا یا نہیں اب آپ نے کرنی ہے اس کی سکرین ڈیکارڈنگ دو یا تین وقت تک آپ نے اس کی سرسکرین ڈیکارڈگ کرنی ہے meer سیمپل تو سکرین ڈیکارڈنگ ڈیکارڈنگ کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے کینسل ہو گیا آپ نے اس نے پ 좀źسکرین ڈیکارڈنگ بند کرنی ہے شکریناfert جواب نے کیوں لوگوں کی میں نے دوبارہ سکرین ڈیکارڈنگ آن کیا آپ کو دیکھانے کے لیے بن کر لیتا ہوں اب آپ نے جو سکرین ریکارڈنگ کی تھی لوگوں کی وہ میں جانتے ہوں یہاں پہ جاتا ہوں کیپچر پہ 좀 آ gradu یہ میری سکرین ریکارڈنگ آ گی اب ہم نے سکرین ریکارڈنگ کی تھی لوگوں کی یہاں سے اس کو میں کٹ کر لیتا ہوں یہاں سے نہیں کٹori تو میں اس سب چیز کو کٹ کر لیتا ہوں اس کا یہاں تک آپ نے یہ رکھنا ہے یہاں تک اس کا سائز آگیا اب ہم اس کو کریں گے یہاں سے اس کا کروپ اور سائز آپ نے بڑھا دینا ہے بس آپ نے اتنا یہ کر کے اس کی والیم آپ نے بلکل لوگ کر دینا ہے اس کو میں پلے کر لیتا ہوں یہ کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے اس کو میں کر لیتا ہوں اس کو میں سیف کر لیتا ہوں یہاں سے ایکسپورٹ کر لیا میں نے ایکسپورٹ کرنے کے بعد یہ آگیا اب میں آپ کو سکھاؤں گا کہ یہ ویڈیو پہ کیسے ڈالتے ہیں سکرین ریکارڈنگ کسی بھی ویڈیو میں جو آپ نے یہ کرنا ہے لوگوں کیسے ایڈ کریں گے تو میں یہاں پہ آؤں گا جو میں نے سکرین ریکارڈنگ کی تھی اس میں کوئی بھی ویڈیو ڈالیتا ہوں اس میں کوئی بھی ویڈیو ڈالیتا ہوں میں اس کو کر لیتا ہوں یہاں سے صرف آپ کو دیکھانے کے لیے میں اس ویڈیو پہ لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ یہ کیسے لگاتے ہیں یہ آگئے یہ میں کم کر لیتا ہوں تاکہ آپ جلدی سمجھاؤ آپ کا ٹائم بھی بیسٹ ناؤ یہاں سے آپ نے لیئر پہ جانا ہے لیئر پہ جانے کے بعد میڈیا پہ کلک کرنا ہے آپ نے جو ابھی سیف کی تھی ایکسپورٹ کائنٹ ماسٹر کی اس کو اٹھا کے یہاں پہ لیانا ہے آپ نے اب آپ نے یہاں پہ آنا ہے کروپ پہ کروپنگ پہ آکے اس کو بلیک پارٹ جو ہے اس کا پلکل ختم کر دینا ہے آپ نے پوک کے آگیا اب آپ کو یہ جسی سائٹ پہ اس کو یہ آپ نے سیٹ کرنا ہے جہاں پہ آپ کو یہ لوگو لگانا ہے آپ نے وہاں پر سیٹ کرنا ہے وہاں پہ سٹیٹ کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے یہاں پر لوگو کے لئے پہ کلک کر کے کروپ کی پہ جانا ہے آپ نے اس کو کرنا ہے اوپن اوپن کرنے کے بعد یہاں اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو اس کی دونوں پچاس پہ آگئے تو آپ نے اس کو کرنا ہے اوکے اوکے کرنے کے بعد یہ کچھ ایسے نظر آ رہا ہوگا آپ کو سامنے سکرین روٹریٹنگ لوگو جو ہے یہ اس طرح اہیڈ ہو گئے ویڈیو میں اور اس کی میں توڑی اور سیٹنگ توڑی سے آؤٹ ہے میں وہ صحیح کر لیتا ہوں سوری یہ پرفیکٹ ہو گیا ابھی اس کو میں بھی پلے کر لیتا ہوں اس طرح یہ ویڈیو بھی چل رہی ہے آپ کے اور گمنے والا لوگو بھی چل رہے ہیں نیوز کی طرح تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور لائک شیئر کومنٹ ضرور کرنا اور بتانا کہ میں نیکسٹ ویڈیو کس ٹوپیک پہ بناوں تو یہ جتنے بھی سوفٹر ہیں اس کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو دوستو اپنا خیال رکھنا اجازت چاہتے ہیں میں اللہ حافظ